اسلام علیکم پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ کرنے والے عمران خان کی دو سال کے حکومت مکمل ہوئی اور ان دو سال میں عمران خان نے اس اسلامی ریاست میں مدارس کے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے اور ان پروجیکٹس پر بھی بات کریں گے جو گزشتہ ستر سال سے زیادہ عرصے سے نہ تو شروع کیے جا سکے تھے اور نہ ان پر کام ہوا تھا اور وہ پاکستان کے لیے نہ صرف ضروری تھے بلکہ پاکستان کی بقا کے لیے بھی سب سے زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے تھے کچھ پروجیکٹس ہیں جن پر بات کریں گے آج سب سے پہلے بات کریں گے ہم دیامیر بھاشا ڈیم پر احساس پروگرام بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ نوجوان ہنرمند پروگرام بھی ہے پلانٹ فار پاکستان ہے احساس سیلانی لنگر اور ڈریٹل پاکستان ویجن بھی شامل ہیں لیکن جو دیامیر بھاشا ڈیم ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹن تھا یہ سب سے زیادہ اہم تھا کیونکہ جب بھی بھارت کا دل چاہتا تھا وہ پاکستان کا پانی روک لیتا تھا جب اس کا دل چاہتا تھا وہ پاکستان میں سیلاب چھوڑ دیتا تھا اور اس چیز سے بچنے کے لیے یہ ڈیم انتہائی ضروری تھا اس کے لیے خصوصی طور پر اکاؤنٹ بھی بنائے گیا عوام سے پیسہ بھی لیا گیا اور اس ڈیم سے چار ہزار پانچ سو میگا وارڈ بجلی لینے کا بھی معایدہ ہوا کہ یہ ڈیم جب مکمل ہو جائے گا تو اس سے چار ہزار پانچ سو میگا وارڈ بجلی بنے گی اور چھے اشاریہ چار ملین اکڑ فٹ پانی زخیرہ کیا جا سکے گا یہ ستر سال سے زیادہ عرصہ ہو چکہ پاکستان کے لیے ڈیم بڑا امپورٹن تھا لیکن اس پہ کام شروع نہیں ہو سکا تھا اور عمران خان کی دو سالہ حکومت میں یہ کام شروع ہو گیا اس کے ساتھ راوی اربن ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ یہ منصوبہ پچاس کھرب روپے کا ہے ناظرین اور اس کے تحت ساٹھ لاکھ درخت بھی لگائے جائیں گے یعنی کہ ایک تو ڈیویلپمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ماحول کو بہتر کرنے کے لیے جو درختوں کو لگانے کا ایک سلسلہ شروع ہے عمران خان کی حکومت کے اندر یہ بھی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کا جو سمر ہے وہ ہماری آنے والی نسلے دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہنر مند نوجوان پروجرام ناظرین پاکستان کے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں ایم ایسی کیا ہوئے بی ایس کیا ہوئے ماسٹرز کیا ہوئے پی ایڈ ڈی کیا ہوئے نوکریاں نہیں ملتی تھی ہنر نہیں تھا پاکستان میں لیکن ان نوجوانوں کو ہنر مند بنانے کے لیے تیس عرب مختص کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس تیس عرب میں سے جو سب سے مزے کی بات ہے جو سب سے اچھی بات ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو پانچ لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو سکھائے جائیں گے مختلف ہنر سکھائے جائیں گے اور پہلے فیز میں ستر ہزار نوجوانوں کو تربیت دی جائے گی پانچ سو سینٹر بنیں گے اور ان سینٹرز میں سے ستر سینٹر ایسے ہوں گے جو دینی مدارس میں بنائے جائیں گے یعنی کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ پاکستان کی اس حکومت نے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائے گی اس میں اسلام کی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے بھی حکومت نے دو سال میں کچھ کیا تو حکومت نے ان نوجوانوں کے لیے یہ جو ہمارے پچیس لاکھ سے زیادہ نوجوان ہیں مدارس میں بڑھتے ہیں ان کے لیے ستر سینٹر کھولنے ہیں مدارس کے اندر جو کہ ان کو مختلف ہنر سکھائیں گے اور یہ پاکستان کے باوقار شہری بننے میں کامیاب ہو سکیں گے اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین شیلٹر ہوم ہے انٹی کرپشن ایپ ہے ٹیکنالوجی پارک ہے ڈیجیٹل پاکستان ویجن ہے احساس انڈر گریجیٹ سکولرشپ ہے پلانٹ فار پاکستان نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام صحت انصافکار ہیومن کیپٹل ڈیویلپمنٹ اور احساس پروگرام ان کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک دو پروگرام ایسے ہیں جن کا باقاعدہ طور پر نچلے طبقے کو فائدہ ہوا احساس نشنوں پروگرام ہے فیصلہ بعد میں علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی ہے ائر یونیورسٹی ہے یعنی کہ یہ وہ پروگرامز ہیں جو اس حکومت نے شروع کیے ہیں اور یہ پروگرامز بہت پہلے سے شروع ہو جانے چاہیے تھے انفورچولیٹری نہیں ہوتے تھے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں جا سکرے تھے ہمارے نوجوانوں کو روزگار نہیں مل سکرا تھا ان کو ہنر نہیں مل سکرا تھا ہمارا پانی جب بھل چاہتا تھا روک لیتا تھا لیکن جتنے بھی پروجیکٹس شروع ہوئے ان پروجیکٹس کے شروع ہونے کے بعد انشاءاللہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی پاکستان کے اندر جو روزگار ہے وہ مزید بہتر ہوگا اور یہ سب آستہ آستہ ہی ہوگا تبدیلی ہمیشہ آستہ آستہ ہی آتی ہے اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف حکومت جس طرح چل رہی ہے آنے والے وقت میں اگر پاکستانی عوام پر اللہ کو مزید رحم آ گیا تو یہ حکومت پاکستان کو ترقی جافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی بہتر ساری دعوان میں یاد رکھے گا جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اس سخصے کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ